اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن لیاقت اور آج ہم بات کریں گے انڈیا میں ہونے والے سکینڈل کے بارے میں طالبات کی نازیبہ ویڈیوز کا معاملہ چندگر یونیورسٹی بند پولیس حکام کا کہنا ہے کہ طالبہ کی جانب سے خودکشی کی کوشش کا دعویٰ غلط ہے انڈیا کی ریاست چندگر میں یونیورسٹی کی گلز ہاسٹر کی مبینہ قابل اعتراض ویڈیوز لیک ہونے کے بعد طالبات کا احتجاج جاری ہے جبکہ دوسری جانب یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے اور وارڈن راجویندر کور کو بھی مطلق کر دیا گیا ہے انڈی ٹی وی کے مطابق ویڈیو میں وارڈن کو ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وارڈن مبینہ طور پر ہاسٹر کی ویڈیوز کسی کو بجوانے کے الزام میں گرفتار لڑکی کے ساتھ بات چیت کرتی دیکھی جا سکتی ہے ان پر پولیس کو بروقت مطلع نہ کرنے کا الزام ہے جبکہ انہوں نے احتجاج پر لڑکیوں کے ساتھ بری طرح ڈانٹ ڈبڑ بھی کی تھی اس معاملے میں اب تک تین افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے طالبات کے احتجاج کے بعد شملہ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی اور اس کے بائی فرینڈ کو گرفتار کیا گیا تئیس سالہ سنی مہتہ ایک ٹریول ایجنسی کے لیے کام کرتی ہیں جبکہ ایک اور شخص کو بھی گرفتار کیا گیا جو کہ ایک بیکری میں کام کرتا ہے ویڈیوز لیک ہونے کے حوالے سے ابھی ان کا کردار واضح نہیں ہے طالبات نے ذل انتظامی اور پولیس کی جانب سے شفاف تحقیقات کے بعد احتجاج ہتم کر دیا تھا محالی پولیس کے اللہ حددار نرویت سنگھ ور کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والی ہاتون کے موبائل فون سے صرف چار ویڈیوز برامد ہوئی ہیں جن پر الزام ہے کہ طالبات کی ویڈیوز بنا کر کسی کو بھیجواتی ہیں تاہم برامد ہونے والی ویڈیوز اسی ہاتون کی ہیں جو انہوں نے اپنے بائی فرینڈ کو بھیجوائیں انہوں نے احتجاج کرنے والی طالبات کی جانب سے خودکشی کی کوشش کے واقعے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبات کی جانب سے جن ویڈیوز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں دوسری جانب طالبات نے پولیس کے اس موقف کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں ایسی کوئی بات نہیں آئے کہ واج شروع میں طالبات کی ویڈیوز بنائی گئیں حیال رہے 18 ستمبر کو لیک ویڈیوز کی حبر سامنے آنے کے بعد طالبات نے شدید احتجاج کیا تھا انڈین میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز میں کچھ لڑکیوں کو احتجاج میں شامل ہونے کے لیے دروازے پھلانکتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ احتجاج سنیچر کی رات اس وقت شروع ہوا جب چندگر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک طالبہ کی مبینہ نازیبہ ویڈیو لیکھ ہونے پر حدکشی کی حبریں گردش کرنے لگی سوچل میڈیا پر چلنے والی ان حبروں میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی کے فون سے تقریباً ساٹھ لڑکیوں کی نازیبہ ویڈیوز برامد ہوئی ہیں تاہم یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک بیان میں طالبات کی ویڈیوز بننے یا حدکشی کی کوشش سے متعلق چلنے والی حبروں کی تردید کی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی لڑکی کی کوئی نازیبہ ویڈیو نہیں بنائی گئی سوائے ایک لڑکی جس نے حد ویڈیوز بنائی اور اپنے دوست سے شیئر کی